کہا جاتا ہے کہ یتیم اور مسکین بچوں پر شفقت کریں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک درزی ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ یتیم بچوں کے لیے مفت کپڑے سییں گے ان کے اس ایکٹ نے لوگوں کو بہت زیادہ خوش کیا اور انہوں نے سب لوگوں کے دل جیت لیے ہیں اندرزی کا نام ہے کیسر حسن یہ کافی ٹائم سے بلکہ چھ سالوں سے سیکڑوں یتیم بچوں کے فری میں کپڑے سی رہے ہیں صرف فری میں کپڑے سی رہے ہیں اس کے بعد اس کو پروپر پیک کر کر جیب میں دو سو روپے ایدی ڈال کے بھی دیتے ہیں یتیم بچوں کے لیے کیونکہ ان کے والد کا سایہ ان کا سر پر نہیں ہوتا بچوں کو اید پر اپنے پیرنٹس کی بہت زیادہ تھی ہے اپنے والد کی بہت زیادہ یاد آتی ہے ان بچوں کو کمی محسوس تھا ہوں اس طرح سے اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا ایکٹ کرتے ہیں تک ان معصوم بچوں کے چہرے پر مسکراہت لاسکیں کیسر کا کہنا تھا کہ میں نے یہ کام چھ سال پہلے سٹارٹ کیا تھا اس وجہ سے کہ میرے پاس اتنی استعداد نہیں تھے کہ میں بچوں کی مالی مدد کر سکتا لیکن میں جو کر سکتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہنر سے بچوں کے مدد کر سکتا تھا اس لئے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یتیم بچوں کے کپڑے مفت میں سلائی کر کے دوں گا کیسر نے بتایا کہ چھ سال پہلے ان کے پاس ایک خاتون آئی تھی انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ غریب ہوں میں نے اپنے دو بچوں ان کپڑے سلوانے ہیں لیکن میرے پاس کپڑے سلوانے کے پیسے نہیں ہے اور میرے بچے یتیم ہیں جس پر کیسر نے کہا کہ میں نے ان بچوں ان کپڑے فری میں سٹچ کر دی اس کے بعد وہ خاتون بہت زیادہ خوش ہوئے بچے بہت زیادہ خوش ہوئے اور تب میں نے فیصلہ کر لے کہ اب میں ہمیشہ یتیم بچوں کے کپڑے فری میں سلائی کر کے دیا کروں گا کیسر نے بتایا کہ جب کوئی یتیم بچہ ہمارے پاس پہل دفع آتے تو ہم اس سے اس کا بے فرم لانے کے لئے اور اس کے فادر کا ڈیت سیٹفیکیٹ لانے کا کہتے ہیں جس کے بعد اس بچے کا نام اپنے ریکارڈ میں درج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس بچے کپڑے ہم ہمیشہ کلے مفت میں سلائی کرتے ہیں کیسر نے بتایا کہ اس ٹائم میرے پاس سو سے زیادہ یتیم بچے ریجسچر ہیں میں ان کے فری میں ایک کپڑے سیتا ہوں میں ایک سال سے لے کر اٹھارہ سال کے یتیم بچوں کے کپڑے مفت میں سلائی کرتا ہوں یہ بہت زیادہ خبر وائرل ہو رہی ہے بہت زیادہ بات چرچے میں ہیں لوگ بہت زیادہ پریز کریں درجی کو کہ آج کل جو اتنی مہنگائی کا وقت ہے ہر کوئی اپنا گزر بسر بہت مشکل سے کہہ رہا ہے انہوں نے ایک کتنا اچھا انیشیٹیو لی ہے کہ اگر یہ پیسوں سے مدد نہیں کر سکتے تو یہ بچوں کو کپڑے سلائی کر کے دیتے ہیں تاکہ ان کی مشکلات تھوڑی آسان ہو سکیں ہر کوئی ان کی بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے ان کو بہت زیادہ دعائیں دے رہا ہے ان کو نیک تمناہوں کا اظہار کر رہا ہے کہ آپ اس وقت میں آج کل کے حسل بسل کے دور میں بھی آپ ایک نوبل ایکٹ کر رہے ہیں آپ یتیم بچوں کا سہارا بن رہے ہیں یقین ناظرین آپ نے بھی خبر دیکھی ہوگی اگر آپ نے نہیں بھی دیکھی تو آپ کو اس بلوگ سے پتا چل گی آپ کو یہ ایکٹ کیسا لگا اس ٹیلر کا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا